تجوری کھلی ہوئی تھی اور اس پر کہا جائے ڈاکوں کے لیے سونے پر سہاگا ہوا اور انہوں نے لاکھوں روپے بہت آسانی لوٹ لیے ہیں اس وقت کیا صورتحالے جال لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ونیوز زلف قار پیرزادہ سے زلف قار پیرزادہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ایک ایسٹیمیٹ کیا لگایا گیا ہے ابتدائی طور پر کتنے روپے لوٹ کر فرار ہوئے ہیں یہ مسلح ملزمان اور کتنے مسلح ملزمان تھے یہ گزری تھانی کے حدود ہے مین سنسٹ بلوار چورنگی ہے جہاں پر یہ چورنگی کے اوپا نیتی بینک واقع ہے اس بینک کے اندر نو بچکر بائیس منٹ پر جو ہے وہ آر ملزمان داخل ہوئے اور بینک کے اندر موجود پیلکیش کانکلر سے رکم اور پھر اس سانگ روم میں موجود رکم جو تقریباً 20 سے 22 لاکھ روپے جس کی بالیت بتائی جاتی ہے وہ لوٹ کر بہ آسانی لے گئے ہیں واقعی کی اقلاع ملتے ہوئے ہیں بی آئی جی ساؤت ہیں آزاد خان ایس ایس کی ساؤت تاکیب اسماعیل میمن بی آئی جی اور دیگر پولیس کے افسران یہاں پر پہنچے ہیں ایس ایس کی ایس ای ایو خاروق اہوان بھی پہنچے ہیں انتہائی کہنا ہے کہ پہلے دو ملزمان آئے ہیں اندر اور انہوں نے اندر جو ہے وہ بینک کے اندر بیٹھ کر کچھ سلپ بنانا شروع کی ہے پہلے دو ملزمان آئے ہیں اور چند منٹوں میں یہ بائیس لاگ روپے لوٹ کر بہ آسانی اور سیگورٹی گارڈ کا اثر چین کر پڑا رہا ہے دی آئی جی ساؤت آزاد خان جو کہ بینک سے اب بہاں میکنے کہنا تھا کہ بینک کے عملے کی جانے سے ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا اور نہ ہی سیگورٹی گارڈ جو ہے وہ تیکیتات کے اندر جو ہے وہ ایس 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 کی بگیا ہو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ بینک کے بھی دیکھے جا رہے ہیں اور ساہ ساتھ ملزمان کے بارے میں تیسی تیو کیمیرے یہاں پر لگے میں ان کی فڈیج آتے ہیں تاکہ ملزمان شاکت ہو سکے اور ان کی گریفتاری کے لیے کاروائی کی جا سکے زلفقہ پھر زیادہ یہ بھی بتائے گا کہ آٹھ ملزمان بتائے جا رہے ہیں اب تک ابتدائی طور پر کوئی حلیہ اہنی شاہدین کی جانت سے ان کا بتایا گیا کوئی گروپ جس سے نشاندہی کی جا سکے کہ یہی کوئی گروپ ہے جو کہ پچھلی بینک ڈکیتیوں میں بھی ملوث رہا ہے دیکھیں ابھی سس پی سپیشل انویسٹیکیشن یونٹ ہے فاروق ایوان جو کہ بینک ڈکیتیوں کے حوالے سے خاصے ماہر سمجھ جاتے ہیں ان ملزمان کی گریفتاری ان کا ہی کہنا تھا کہ اس گروپ کے ابھی پوائنٹیشن نہیں ہو سکی البتہ ہولیے ضرور پدا چلے ہیں شروع میں آنے والے ملزمان ٹوپیس سوٹ کے اندر تھے جو کہ اندر داخل ہوئے باقی دیگر ملزمان پینٹشٹ اور شلوار کمیز میں تھے تو دیکھا جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو کمپائر کیا جائے گا اور پھر ملزمان کی شناخت ان کا کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ملزمان کی شناخت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ان کی گریفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں ملزمان کی گریفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں لیکن کراچی میں سال کی پہلی بینک ڈکیتی کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ہو چکی ہے جس میں نجیم بینک سے مسلح ملزمان لاکھوں روپے لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے ہیں